ایک سوال یہ آیا ہے آپ آن لائن نکاح کے بارے میں آج کل بہت عام رواز ہے آن لائن نکاح کا کہ لڑکا کسی دوسرے ملک میں ہے اور لڑکی یہاں ہے یا اس کا اُلڑا بھی ہو سکتا ہے لڑکا یہاں ہے لڑکی کسی دوسرے ملک میں ہے تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا آن لائن جواب یہ ہے کہ ہو جائے گا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ لڑکا اگر باہر ہے تو اس کی طرف سے قبول کرنے والا یہاں بیٹھا ہوا ہو لڑکا وہاں بیٹھ کے قبول کرے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ شریعت میں نکاح کی مجلس ایک ہونا ضروری ہے یعنی اسی مجلس میں لڑکے کا موجود رہنا ضروری ہے اگر لڑکا موجود نہیں ہے تو اس کا کوئی قائم مقام اس کا کوئی نائب وہاں پر موجود ہو اور لڑکے کی طرف سے قبول کرے کہ میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں فلاں بن فلاں کی طرف سے جو یہاں موجود نہیں ہے یہ تو جواب ہو گیا اب اس کے بارے میں مزید وضاحت یہ ہے اور الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوتا ہے کہ اگر آن لائن نکاح ہو رہا ہے تو قاضی پہلے پوری طریقے سے تحقیق کر لیں کہ لڑکا کون ہے کہاں ہے اور ہو سکے تو اس سے آن لائن دو بدو بات کر لیں نکاح سے پہلے کہ آپ یہ ہیں فلاں بن فلاں اور یہ جو قائم مقام ہیں کیا آپ کے قائم مقام ہیں یا آپ کے نائب ہیں کہ آپ اجازت دے رہیں گے یا آپ کی طرف سے یہ نکاح قبول کریں گے وہ سارا اتمنال حاصل کر لیں قاضی پھر اس کے بعد اجابو قبول کرا دے اور یہ اس طریقے سے آن لائن نکاح ہو جائے گا فقہہ نے جو دور جدید کے فقہہ ہیں انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ اس طریقے سے آن لائن نکاح جائز ہے اور ہو رہا ہے الحمدللہ موسیقی